شاہد خاکان آباسی نے کہا ہے کہ پچھلی حکومت نے پیٹرول کی قیمت 149 اور ڈیزل 145 روپے لیٹر مقرر کیا کابینہ سے کوئی منظوری نہیں لی جون تک قیمتیں برقرار رکھیں تو حکومت کو اس مد میں 240 عرب اپنی جیب سے ادا کرنا پڑیں گے سستی شہرت کے لیے غلط فیشنوں کی معیشت پر اثرات ہوں گے اس کا حل نکالیں گے پریس کانفرنس میں لیگی رہنماں کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایس سے ری انگیج کرنا ہی پڑے گا پچھلی حکومت کے آخری جنوں میں ایک فیصلہ کیا گیا کہ پیٹرول کی قیمت 149 روپے ہوگی اس فیصلے کی کوئی کابینہ کی اپروول نہیں ہے صرف ایک خط ہے زرادم صاحب کے دفتر سے اگر 30 جون تک ہم اس معاملے کو برقرار رکھتے ہیں تو 240 عرب روپے اپنی جیب سے دینا ہوں گے یہ ایک ایسا غلط فیصلہ کیا گیا پچھلی حکومت کے آخری دنوں میں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جس کے اثرات پاکستان کی معیشت پر بہت گہرے ہیں اور ہوتے رہیں گے اگر آپ ٹیکس ورہ کی رقم شامل کریں تو جو اگرہ کی سفارش ہے اس کے مطابق آج پیٹرول جو ہے وہ 235 روپے کا اور ڈیزر جو ہے وہ 264 کا ہونا چاہیے جو شوکر ترین صاحب نے آئیم ایف سے وعدے کیے تھے یہ رقم اس کے مطابق ہیں یہ فیصلے عمران خان کے شخصی فیصلے تھے اتنی لاپروائی اتنی ملک دشمنی کسی حکومت نے اس قسم کے حالات ہم نے نہیں دیکھے اس بات میں کوئی شباہ نہیں ہے کہ آپ کو آئیم ایف سے ری انگیج کرنا پڑے گا کسی حگ Achوiers کسی عرم ملک وشی استوید ی ب importantly کسی حگہ